السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعبیر کی مشک کریں گے ہم جو ابھی ہم نے مختارات اول اور ثانی پڑی ہے اسی کے الفاظ کو استعمال کر کے اور یہ تعبیر سیکھنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ لیجئے یہ بخیل حکیم کا سبق ہے جو ہم نے پڑا ہے اس کا ہم احواجہ الہ یہ استعمال کرتے ہیں احواجہ الہواج الہ طول القضاء تقاضہ کرنے کا ضرورت بنانا اور مجبور کرنا زیادہ تقاضہ کرنے کی جانب اب اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک اینہ ہے فطر و فاطہ انسان کو کمینوں سے مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے تو احواجہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ان الفقرہ ہم اس کا فونڈ بڑھا لیتے ہیں 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 یحویجو یحویجو المرأة ان الفقر یحویجو المرأة اے رب بھی آپ کے لئے لگا دیتے ہیں یحویجو ان الفقر یحویجو المرأة الیلی مس الیلی الیلی آمی آپ بنائیں گے کہ فقر انسان کو مجبور کرتا ہے یحویجو میں فاعل الفقرہ ہے تو یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا ان الفقرہ یہ انہ کا اسم ہے یحویجو پورا جملہ خبر ہے اور المرأة مفعول ہے اگر آپ چاہیں تو جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں یحویجو الفقر پھلے فعل پھر فائل پھر مفعول یہ بالکل سیدھی تعبیر ہے یحویجو محتاج کرتا ہے فقر و فاقہ انسان کو مانگنے کی جانب لی آم کمینوں سے یہ مسئلت اللی آم مزدر کی اضافت مفعول کی جانب ہے کمینوں سے سوال کرنا بغیر من کے ساتھ آئے گا سأل تو کا من کا نہیں کہیں گے ابھی آپ کو بتایا تھا یحویجو الفقر المرأة الى مسئلت اللی آم یہ اچھی تعبیر ہو گئی یہاں ہی آپ کو فائدے کیلئے بتا دے کہ یحویجو کی جگہ آپ اس جگہ یلجئو بھی کر سکتے یلجئو کے بھی وہی معنی ہے یلجئو الفقر المرأة جو یحویجو کے یحویجو الفقر المرأة یسے یلجئو الفقر المرأة الى مسئلت اللی آم اور یزطر بھی کر سکتے ہیں یزطر یزطر الفقر اس طرح معنی مجبور کرنا یزطر الفقر المرأة الى مسئلت اللی آم یہ تین تعبیر بے تکلف آپ استعمال کر سکتے ہیں فقر انسان کو مجبور کرتا ہے کمینوں سے مانگنے پر یہ ایک تعبیر استعمال کیا آپ نے اب دوسری دیکھئے نفاق السوق و نفاق سوق سوقی بازار کا گرم ہونا اس کو استعمال کرتے ہیں نفاق السوق نفاق نفاق السوق یسر التجار کثیر ان کے اوپر زبر لگائیں گے نفاق نہیں پڑھیں گے نفاق نفاق کے معنی تو دوسرے آتے ہیں نفاق السوق بازار کا گرم ہونا تاجیروں کو بہت خوش کرتا ہے اب اس کا فعل ہم استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے یہ آپ کوئی ابھی ہم دکھا دیتے ہیں انما تنفاق السوق بازار گرم ہوتا ہے نفاق ینفاق تنفاق کیوں مونس ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ مونس سماعی ہے بازار سوق مونس سماعی ہے انما تنفاق السوق بنشاطات بنشاطات التجاری وَالْعُمَّالِ وَالصُنَّاعِ وَتَحَرُّكِهِمْ وَانْكِبَا بِهِمْ عَلَى عَمَالِهِمْ یہ انما سے جملہ بنا ہے لمبا جملہ بنا دیا ہے انما تنفاق السوق بازار گرم ہوتا ہے بے نشاطات التجار تاجروں کی سرگرمیوں اور عمال مزدوروں اور سنع کاریگروں کی ان کی حرکت اور آمد و رفت وَانْكِبَابِهِمْ وَالْعَمَالِ اپنے کاموں میں جُٹنے سے تو یہ اب آگے دیکھئی مَدَارُ مُنَاهُ کا ہمیں استعمال کر رہا ہے تمناؤں کا محور آپ بہت سیدھا سا جملہ استعمال کر سکتے ہیں ان ال ابن البار مَدَارُ مُنَالِ اَنْ نَجِيبَ يَكُونُ مَدَارَ مُنَلْ اَبَوَيْهِمْ اَبَوَيْنِ فَرْمَا بَرْدَار اور جزہین و فطین لڑکا سلاحیت من لڑکا والدین کی تمناؤں کا محور ہوتا ہے مَدَارَ مُنَالْ اَبَوَيْهِمْ الولد مَدَارُ مُنَا اَبَوَيْهِمْ سیدھا کہتے ہیں بچہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کا محور ہے اور بھی استعمال کر سکتے ہیں مَدَارُ مُنَا اَبَوَيْهِمْ وَاَنَّجَاحُ فِي الْإِمْتِحَانِ بِعْلَامَاتٍ مُمْتَازَتٍ طلبہ کی تمناؤں کا محور امتحان میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونا ہے مَدَارُ مُنَطْقُ اللَّابِ چلیے یہ تین تعبیریں مختارات سے ہم نے لی ہیں مَدَارُ الْمُنَا اور نفاقُ السوق اور يُحْوِجُو مختارات ثانی سے اب مختارات اول سے دیکھتے ہیں يَعْقِدُ الْأُمَّةُ آمَا لَهَا بِأَحْلَامِهِمْ اب آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ابھی جو لفظ آیا تھا اسی کو اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ بچہ اپنے ماباب کی امیدوں کا محور ہوتا ہے یہ بھی امید ہے وابست کرنا اور آپ کی حدیثی ہے الْأَبَوَانِ يَعْقِدَانِ آمَا لَهُمَا بِوَلَدِهِمَا آپ کہہ دیں گے کہ والدین اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے بِوَلَدِهِمَا والد واحد تسمیہ جمع سب کے لئے آتا ہے اپنے بچوں سے وابستہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو اونچی سونچ میں کہنا ہے تو کہیے اِنَّ الْأُمَّتَ اِنَّ الْأُمَّتَ تَعْقِدُ الْأَمَالَ بِالْعُلَمَائِ اُمَّتَ عُلَمَاء سے اپنی امید وابستہ کرتی ہیں آپ بھی شبابی بھی کہہ سکتے ہیں نوجوانوں سے اپنی امید وابستہ کرتی ہیں یَعْبَوْنَا اَذُّلَّ وَالْإِنْكِسَارَ وَالْإِسَارَ یہ آپ ابای ابا کا استعمال بہت اچھا ہے استعمال کر سکتے ہیں ابای ابا کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اِنَّا اَرَّجُلَ الشَّهْمَ يَعْبَ یَعْبَا الْخُضُوعَ لِلْمَشَاكِلِ وَالْكَوَارِسِ وَالْإِنْهِزَامَ اَمَامَ الْمَصَائِبِ وَالْعَزَامَاتِ اَرَّجُلَ الشَّهْمَ مطلب اِنَّ الْرَجُلَ الشَّهْمَ حِمَّت وَالْا نُجَوَانِ یَعْبَ انکار کرتا ہے الخضوع کمزور پڑھنے کا جھکنے کا مشکلات کے سامنے وَالْكَوَارِسِ حادثات کے سامنے وَالْإِنْهِزَامَ یہ اس پر عطف خضوع پر اور انکار کرتا ہے شکستہ ہونے سے شکستگی سے کس کے سامنے مسئبتوں اور پریشانیوں کے سامنے شکستگی سے انکار کرتا ہے اب ایک اور اس کی بھی استعمال کر لیجئے تین تین دونوں کی ہو جائے يُقَاسِمُهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُ الشَّقَاءَ وَالْحَنَاءَ دو مفولاتیں قاسمہ کے قاسمہ الشیعہ تو آپ کہیں گے الزوجہ الزوجہ الوفیت تقاسم زوجہا الشَّقَاءَ الشَّقَاءَ وَالْحَنَاءَ وَالْ افراحا وَالْأَتْرَاحا وَالْآمَالَ وَالْآلَامَ وَالْحَنَاءَ وَفَادَار بیوی تُقَاسِمُ زَوْجَهَ زوجہا مفولِ اول تُقَاسِمُ زوجہا الشَّقَاءَ یہ مفولِ ثانی ہے پھر سب اس پر آتف ہو جائے گا وَفَادَار عورت اپنے شوہر سے تقسیم کرتی ہے پریشانی اور خوشحالی خوشی اور وَالْأَتْرَاحَ غَمِي وَالْآمَالَ أُمِّید وَالْآلَامَ وَالْرَنج سب بڑھتی ہے اپنے شوہر سے نُقَاسِمُهُمْ أَسِيَافَنَا شَرَّ قِسْمَةٍ شعر ہے نا لا يكشف الغماء إلا ابن حررت يراغمرات الموت ثم يزورها نُقَاسِمُهُمْ أَسِيَافَنَا دو مفولان شر قسمت فی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اُقَاسِمُكَ فِي الْفَرَحِ وَالْسُرُورِ بھر اُقَاسِمُكَ الْفَرَحَ وَالْأَلَمَةِ تاریخ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي صَحْبِهِ اِذْمَانِ